اس وقت سٹیج پہ جلوہ افروض ہیں آج کی اس کانفرنس کے مہمانے خصوصی شہبازِ خطابت حضرت مولانا پروفیسر محمد فیصل آزاد صاحب ان کی خدمت میں امتہائی معتبانہ انتماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ارشاداتِ عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَنَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعَدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الَّذِي أَصْرَى بِعْبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ أَخَّرٍ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى صدق الله العزيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہے تو ہی علم ہے تو ہی خوشی تیری شان جل جلال ہو تو ہی موت دے تو ہی زندگی تیری شان جل جلال ہو جسے چاہے ہوش میں لائے تو جسے چاہے مست پھیرائے تو تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی تیری شان جل جلال ہو کبھی مست دیکھتے پھول کو کبھی تیرے حسن قبول کو یہی کہہ رہی ہے کلی کلی تیری شان جل جلال ہو تو ہی خود نشان تو ہی بے نشان تو ہی خود آیا تو ہی خود نہا تو راہ بھی رہبر راہ بھی تیری شان جل جلال ہو تو ہی دیر و بیت سنم بھی تو تو ہی بدھ کا دعوی حرم بھی تو ہے تیرا ہی ذکر گلی گلی تیری شان جل جلال ہو نہیں راز میرا چھپا ہوا تیری چشم بندہ نواز سے نہیں راز میرا چھپا ہوا تیری چشم بندہ نواز سے جو تیری خوشی وہ میری خوشی تیری شان جل جلال ہو بلغ العلاوی کمالہی کشفت دجاو جمالہی حسنت جمیع و فصالہی سلو علیہ و آلہی وہ بشیر بھی وہ نظیر بھی وہی آپ اپنی نظیر بھی وہ جہاں میں شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی بلغ العلاوی کمالہی کشفت دجاو جمالہی حسنت جمیع و فصالہی سلو علیہ و آلہی وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ وسیم بھی وہ نصیم بھی وہ رعوف بھی وہ رحیم بھی وہ خلیل بھی وہ قلیم بھی بلغ العلاوی کمالہی کشفت دجاو جمالہی حسنت جمیع و فصالہی سلو علیہ و آلہی وہ رفی اپنے کمال میں وہ حسین اپنے جمال میں وہ عزیز اپنے خصال میں وہ فنہ خدا کے وصال میں بلغ العلاوی کمالہی کشفت دجاو جمالہی حسنت جمیع و فصالہی سلو علیہ و آلہی اور وہی ارفع الدرجات بھی وہی اکمل البرکات بھی وہی جامع الحسنات بھی وہ جدا بھی واصل ذات بھی بلغ العلاوی کمالہی کشفت دجاو جمالہی حسنت جمیع و فصالہی سلو علیہ و آلہی ہے انہی کا فیض جہان میں وہ نماز میں وہ آزان میں محبوب ہے کیا سلیع علیہ نام محمد آنکھوں کی جلا دل کی زیانہ نام محمد تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں آزان میں ہے نام الہی سے ملانہ نام محمد فرماتے ہیں آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد اس نام کی لذت دلِ اُششاق سے پوچھو جانا گئی تن میں جلیہ نام محمد تھے جن و شیاطی جو سلیمہ کے مسخر تھا ان کی انگوٹھی میں لکھا نام محمد تفاہ سے وہیں پار ہوئی نوح کی کشتی جب نوح نے کشتی میں لیا نام محمد تھا نوح نے کشتی میں لیا نام محمد ورد اپنا شب و روز یہ دو نام ہے بیدل یا نام خدا لب ہے یا نام محمد بلغل علاب کمالہی کشفت دو جا بجا مالہی حسنت جمیع خسالہی سلو علیہ و آلہی ہے انہی کا فیض جہان میں وہ نماز میں وہ آیان میں وہ گئے فلک پہ اکان میں وہ یگانہ اپنی شان میں بلغل علاب کمالہی کشفت دو جا بجا مالہی حسنت جمیع خسالہی سلو علیہ و آلہی انہیں بے ہجاب خدا ملا انہیں بے ہجاب خدا ملا انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا بلغل علاب کمالہی کشفت دو جا بجا مالہی حسنت جمیع خسالہی سلو علیہ و آلہی حضرات عزیوکار آج کی خوبصورت محفل جس کا عنوان گرامی میرا خیال ہے آپ حضرات کو بھی معلوم ہوگا کہ آج کی محفل کا عنوان کیا ہے حضرات میراجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے بہتی بھی گفتگو ہوئی وہ یہاں پر موجود یا حالیہ ہونے والے واقعہ کے تناظر میں تھی میں اس واقعہ سے تھوڑا واقف ہوں تو اس لیے میں اس کی طرف تھوڑا اشارہ کروں گا عنوان کی طرف زیادہ اشارہ کروں گا حضرات ایسا کروں تو بہتر ہوگا یا دوسرا رخ جیسے آپ حضرات کی مرضی ہوگا کیونکہ جو اشتہار مجھے ملا تھا میں چاہتا ہوں کہ میں اس اشتہار کے مطابق چلوں تاکہ آپ حضرات جو صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صبح دس بجے سے میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں چلو میں بھی ایک لمبا سفر کر کے آیا ہوں اب میں آپ کے بوجھ نہیں ڈالتا کہ میں آٹھ نو گھنٹے کا سفر کر کے آیا اب میں خود کس موں سے آپ حضرات سے کہوں کہ میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں آئی تو آپ حضرات مجھ سے لمبا سفر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں صبح دس بجے سے بیٹھیں آپ حضرات اور رات کیا ایک بجنے والا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ مجھ سے ٹائم لیا تھا ستارہ طریقہ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ستارہوں کو آیا ہوں اور اٹھارہوں کو آپ سے ستاب کر رہا ہوں دو دن ہو گئے مجھے حضرات آپ کے یہاں آئے ہوئے اللہ آپ کو سلامت رکھے میں اپنے اکروائیتی انداز کے مطابق اپنے موضوع کو چھوڑنا نہیں چاہتا میں اپنے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے چلوں گا بس آپ حضرات سے تھوڑی توجہ اور تھوڑی محبت درکار ہے مجھے کیونکہ بہت دیر سے آپ حضرات سنتے آئے ہیں لیکن فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ جب بہت زیادہ بارش ہو جائے تو پھر سلام آتا ہے حضرات سر ہیلاتے رہیں گے آپ حضرات محبت سے جب بارش زیادہ ہو جائے تو سلام آتا ہے میں نے کہا اب اختتام بھی ہے بارش بھی بہت برس چکی اس کی رحمتیں بھی برس چکی اب سلام آنا چاہیے آپ میں بھی تھوڑی تبدیلی ہونی چاہیے سلام سے آپ حضرات میں بھی تھوڑی سی حرکت ہونی چاہیے تاکہ حرکت میں برکت ہے ہم یہاں سے جائیں تو آپ بھی برکت لے کے جائیں میں بھی برکت لے کے جاؤں حضرات عزیب اکار میراج یہ ایسا لفظ ہے جس کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے انوانِ میراج یہ انوانِ قرآن بھی ہے اور میراج کا لفظی معنی سیڑھی اور بلندی کے ہیں حدیث میں اس کے لئے عورج علی کے لفظ استعمال ہوئے یعنی بلندی حاصل کرنا بلندی کی طرف جانا اوپر کی طرف جانا اس کو میراج کہتے ہیں اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کے لئے ہر صحابی کے لئے ہر تابی کے لئے ہر ولی غوث کتب عبدال پیر امام مولوی کے لئے اور عام انسان کے لئے اللہ نے ایک نہ ایک بلندی رکھی اور ہر انسان کو وہ بلندی ملتی ہے اپنے خاص مقام پہ پہنچنے کے بعد لیکن ایک آمینہ کا لال ہے توجہ رکھنا ایک آمینہ کا لال ہے ایک صاحب جمال ہے ایک عبداللہ کا در یتیم ہے ایک آمینہ کا لکت جگر ہے ایک حضرت حلیمہ کا نور نظر ہے ایک خانوادہ عبد المطلب ہے ایک ابن ابو طالب ہے ابن عبد المطلب ہے اس نبی کا شان یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے بھی اس کو میراج ہوا ہے اس کے آنے پر بھی اس کو میراج ہوا ہے اور اس کو چالیس سال کے بعد نبوت کی شکل میں میراج ہوا ہے پھر بونجہ سال کے بعد اس کو عرشوں کا میراج ہوا ہے پھر اس کو ترپن سال کے بعد اس کو پھر مدینہ کی ہجرت کا میراج ہوا ہے میں نے کہا میں اپنے آقا کے کس میراج کا تذکرہ کروں ایک وہ میراج ہے جس کو قرآن نے سبحان اللہ دی اسراب عبدی کہا ایک وہ میراج ہے جس کو قرآن نے فقان قابق حسین کہا ایک وہ میراج ہے جس کو اقتربت الساہ کہا ایک میرے پیغمبر کا وہ میراج ہے جس کو قرآن نے وَالزُّهَا وَاللَّيْلِ عِزَا سَجَا کہا ہے ایک میرے پیغمبر کا وہ میراج ہے جس کو قرآن نے ایک میرے محبوب کا وہ میراج ہے کہ قرآن نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا کہا ہے ایک میرے نبی کا وہ میراج ہے کہ خود قائنات کے رب نے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا کہا ہے ایک وہ میراج ہے کہ خود قائنات کے رب نے اپنے حبیب کو اَيُّهَا النَّبِيْجَ کہا ہے ایک وہ میراج ہے کہ خود قائنات کے رب نے اپنے حبیب کو اَيُّهَا الرَّسُولَ کہا ہے ایک وہ میراج ہے کہ خود رب تزل جلال نے اپنے حبیب کو وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَ کہا ہے ایک وہ میراج ہے کہ خود خالقِ قائنات نے اپنے حبیب کو مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا کہا ہے ایک وہ میراج ہے کہ خود قائنات کے رب نے اپنے حبیث کے لئے سمدن فتد اللہ کہا ہے ایک وہ میراج ہے کہ جو محبوب خدا کے لئے رب نے یوں اعلان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِسْبَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَ میں کس میراج کا تذکرہ کرو قرآن کہتا ہے حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم میں کس میراج کا تذکرہ کرو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ فَالَّذِينَ مَعَهُمْ اَشْدَعُ وَلَى الْقُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ میں کس میراج کا تذکرہ کرو قرآن کہتا وَتِّینِ وَزْزَيْتُونَ میں کس میراج کا تذکرہ کرو قرآن کہتا لا اقسمو بحاظ الملد میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں میری مراد یہ ہے میرا انداز اور گفتار کا مقام کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا کا ہر دن میں راج ہے ہر شام میں راج ہے ہر گھڑی میں راج ہے ہر لمحہ میں راج ہے آقا نہیں آئے تھے تب بھی آپ کی میراج ہے آقا آ گئے تب بھی آپ کی میراج ہے آپ کو نبوت نہیں ملی تب بھی آپ کی میراج ہے آپ کو نبوت مل گئی تب بھی آپ کی میراج ہے آپ مکہ میں ہیں تب بھی آپ کو میراج ہے آپ مدینہ میں گئے تب بھی آپ کو میراج ہے آپ بدر میں آئے تب بھی آپ کی میراج ہے آپ عہد میں آئے تب بھی آپ کی میراج ہے آپ نے مکہ کو فتح کیا تب بھی آپ کی محراج ہے آپ نے خطبہ حجت البدا دیا یہ بھی آپ کی محراج ہے میں کہہ رہا ہوں میں کس محراج کا تذکرہ کروں حضور کے لئے تو اللہ نے ہر لمحے کو ہر گھڑی کو ہر دن کو کیا بنایا ہے محبہ سے بولیے کیا بنایا ہے محبہ سے بولیے کیا بنایا ہے بولندی کے تو مجھے بتاؤ میں نے جتنی آیات قرآن کی پڑی ہیں ان میں میرے حضور کی بولندی کا ذکر ہے یا نہیں آپ ادرا ذرا ہوش و حواس میں ہیں نا جی ہمیں بیٹھ کے پانی پیا میں نے اس کو یہ مت سمجھے گا کہ میری اب بس ہو گئی ان چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا جیسی ہو درد کی راتوں کو ڈھلنا ہے گھٹا جیسی ہو پھر سے سورج کو نکلنا ہے ہوا جیسی ہو محبوب کے کس محراج کا تذکرہ کرو لیکن مجھے پتہ ہے آج کی شب ستائیس رجب ایسے مولانا آج کی شب ستائیس رجب مجھے جس محراج کا اشارہ کرتی ہے وہ محراج سبحان اللہ دی اسراب عبد ہی جس کا تذکرہ شاعر نے یوں کیا محراج میں تے پوچھتے جبریل سے شاہ امم آپ نے تو دیکھا ہے جہاں پتلاو تو کیسے ہیں ہم کہنے لگے جبریل امی اے محجبی حق کی قسم آفا کہا گر دیدہ ام محرے بطاور زیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری اللہ کے محبوب سے کس کو مجال حفظری حق نے عطا کی ہے آپ کو سب سروروں کی سروری تم پر ختم ہے سب پیغمبروں کی پیغمبری تو از پری چا بکتری وزبر کے گل نازک پری ہر چند سفت میں کو نم حق کا آجائے بے دل بری آج کی شب میں اس میراج کی طرف تذکرہ ہے اس کا اشارہ ہے میراج بھلندی کو کہتے ہیں یہ تو بات ثابت ہو گئی حضور کا ہر دل میراج کیونکہ حضور کی پدائش سے پہلے حضور کو میراج ہوا ہے اب آپ مجھ سے نراز نہ ہونا مجھ سے اعتراض نہ کرنا مجھ سے دلیل نہ مانگنا کہ یہ کیسا میراج ہے جو انسان کو آنے سے پہلے ہوتا ہے میں نے کہا مجھے معنوم ہے میرا ناکس علم بھی مجھے یہی بتاتا ہے میراج انسان کو وجود میں آنے کے بعد ہوتا ہے لیکن ایک تیرا نبی ہے ایک میرا نبی ہے ایک آمنا کا لال ہے ایک عبداللہ کا درگیتی میں ہے ایک صاحب جمال ہے کائنات کا سب سے پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے وجہ تخلی کے آدم ہے وہ نیر تابا وہ مہر درکشا وہ دل بر رحمہ وہ ماہ فروزہ وہ جانے جہاں وہ ایمان جہاں وہ فخر جہاں وہ نور فارا وہ محسن انسان وہ بنا گاہ جہاں وہ راحت کلوبِ آشکا وہ مخلوب کا باسمہ وہ درد کا درمہ وہ سرکارِ دو جہاں وہ قرارِ قلبِ پیرشا وہ مرکزِ ایمٰ وہ محورِ ایمٰ وہ شاہِ رسولہ وہ کونیندہ سلطان وہ سلطانِ عظم وہ سلطانِ معظم وہ مولاِ کائنات وہ مشرقینِ کائنات وہ مشرقِ کائنات وہ مغربِ کائنات وہ شمالِ کائنات وہ جنوبِ کائنات وہ بہارِ کائنات وہ رونکِ کائنات وہ منزلِ کائنات وہ مرکزِ کائنات وہ محبرِ کائنات وہ محبوبِ رب المشرکین وہ جد الحسنِ والحسین وہ صاحبِ کعبہ کا حسین وہ میرا نبی ہے شریفوں کا عشرف نبی جمیلوں کا عجمل نبی کاملوں کا عقمل نبی قبیعوں کا عقبہ نبی حسینوں کا عحسن نبی شریفوں کا عشرف نبی میں نام پڑھنا نہیں چاہتا اسماء محمد تے بولنا نہیں چاہتا وہ میرا نبی ہے وہ تیرا نبی ہے وہ بلال کا آقا ہے وہ حضرت عائشہ کا شہر ہے وہ حضرت خدیجہ کا زوجہ ہے وہ حضرت صدیق نیار ہے وہ حضرت عمر فاروق کا دلدار ہے وہ ایک نبی ہے جس کو میراد آنے کے بعد بھی ہوا ہے جس کو میراد آنے سے پہلے بھی ہوا ہے جس کو میراد وجود کے بعد بھی ہوا ہے جس کو میراد وجود سے پہلے بھی ہوا ہے جس کو میراد پیدائش کے بعد بھی ہوا ہے جس کو مراج پیدائے سے پہلے بھی ہوا ہے تم کیسے مجھ سے پوچھ سکتے ہو عزاب تُو پیغمبر کے کس مراج کی بات ترتا ہے جب پیغمبر کا وجود نہیں تو مراج کیسے ہو گیا نینے کہ مجھے کیوں جتلاتے ہو مجھے تو آدم نے بتایا ہے آدم میرا باپ ہے آدم تیرا باپ ہے آدم انسانیت کا باپ ہے آدم ابو محمد بھی ہے آدم ابو عبراہیم بھی ہے آدم ابو موسا بھی ہے سارے نبیوں کے باپ نے سارے پیغمبروں کے باپ میں مجھے پتا ہے میرے نبی کا درجہ بڑا ہے لیکن دنیا جانتی ہے بیٹا جتا مرضی بڑا ہو جائے باپ پھر بھی باپ ہوا کرتا